میں ہوں فیصل چودری فیصل اینڈ ٹیکنیکل سٹوڈیو چینل کے ساتھ حاضر ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سٹوڈنٹس اپنی ریٹرن کیسے ہی میندین کریں کیونکہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ طالب علموں کے بھی بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی سٹائپنٹس منتلی بیسس پہ ملتے ہیں جیسے نرسز ہو گئے جیسے کہ کچھ ٹیکنیکل ورک کرنے والے طالب علم ہیں وی تی ای کے ہو گئے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے ہو گئے یا بعض لوگوں کو گورنمنٹ سے سکولرشپ مل رہی ہوتی ہے یا بعض لوگوں کو والدین سے جو ہے پیمنٹ مل رہی ہوتی ہے ان کے اکاؤنٹس میں آ رہی ہوتی ہے بعض لوگ کے بچے ایم بی بی ایس کر رہے ہوتے ہیں لاکھوں کی مدد میں ان کے پاس پیمنٹ آ رہی ہوتی ہے دیریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں بچوں کے آ رہی ہوتی ہے ان کے پرسنل اخراجات کے لیے پیسے آ رہے ہوتے ہیں ان کے بوکس کے لیے رہنے سے آنے کے لیے ہر چیز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایسے بچے جو ہیں اپنے ٹیکس کو کیسے کلین کریں اور زیرو ریٹرن یہ کیسے بڑھیں تو آئیے آج میں جو ہوں آپ کو اسی سنسلے میں آپ کو تمام چیزیں بتاؤں گا کہ یا والدین یا بچے دونوں میں سے ایک فرق جو ہے وہ اپنی ریٹرن میں ایکسپینسر ٹویشن فیس کا لازمی ذکر کریں اگر بچے بالک ہیں تو ذائری طور پہ سنس ان کے نام پہ ہوں گی وہ اپنی سنس کا جو بیلنس اٹھتا ہے اس پہ جو ٹیکس ویڈھولڈنگ لگتا ہے وہ کلین کریں اگر وہ کیش ویڈرہ کراتے ہیں تو اس صورت میں وہ کلین کریں اگر وہ ٹویشنل فیس بھرتے ہیں کسی دارے میں تو رسید ہونی ضروری ہے اس کے لیے وہ کلین کریں کیونکہ اگر FBR سے آپ نے کلین کرنا ہے تو اس کے لیے تو آپ کو اپروو ہونا ضروری ہے سو اسی حوالے سے جو ہے میں آج یہ ٹوپک میں نے سٹارٹ کی ہے تو آئیے سب سے پہلے لاؤگن ہوتے ہیں اور لاؤگن ہونے کے بعد سب سے پہلے ریٹرن سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو ریجسٹر ہونا ضروری ہے ریجسٹر ہونے کے بعد آپ نے دیکلیریشن فیل کرنی ہے میں آرہیڈی کتنی پتہ نہیں ریجسٹریشن ڈیکلیریشن فیل کر چکا ہوں مجھے خود پتہ نہیں ہے لہٰذا اس لیے میں 2015 کی جو ریجسٹریشن ڈیکلیریشن ہے وہ فیل کر رہا ہوں 114 کی ریٹرن 114 دراصل انکم ٹیکس کا پرفارما ہوتا ہے یہ ایسے لوگ جو ارننگ کرتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے لیکن ہم انکم ٹیکس کی جو ہے زیرو کی ریٹرن بھی فائل کر سکتے ہیں وہ کیسے وہ میں آپ کو براتا ہوں آپ نے یہاں پہ زیرو لکھ دینا ہے اور کالکولیٹ کا بٹن تباہ دینا ہے اس کے لیے فائدہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی ریٹرن یلی بیسس پہ جو ہے وہ سب میٹری ہوتی رہے گی اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے والدین آپ کو ایسٹ دیتے ہیں کوئی چیز دیتے ہیں کوئی پیسے دیتے ہیں کوئی موبائل لے کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے ایسٹس میں آتے جائیں گے یا گاڑی لے کر دیتے ہیں مورسائے کے لے کر دیتے ہیں یا آپ کے نام پہ کروانا ہے تو وہ آپ کے ایسٹ میں شمار ہو جائے گا پیرنٹ کی طرف سے تو ایسٹس آپ کے بڑھیں گے یہ والدین طور پہ بڑھیں گے کیونکہ والدین سے جو بچوں کو چیز مل رہی ہوتی ہے تو وہ گفٹ میں شمار ہو رہی ہوتی ہے اس پہ کوئی انکم ٹیکس لاغون نہیں ہوتا تو اس کے بعد ہم نے جو ہے اگر آپ اگر آپ کا کوئی بزنس ہے آپ کے والدین نے آپ کے نام پر بزنس کھور رکھا ہے تو آپ نے جو ہے اپنے وہیں بزنس میں جا کر اس کو بھی زیرو کرنا ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے جو ہے جو ہے ڈائریکٹ کلی ایٹیو بیٹ میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نے صرف ریزیڈنس کا سٹیٹس لکھنا ہے اور جو ہے اس کو سب میٹ کر جانا ہے یہ میں سب میٹ اس لئے نہیں کر رہا کیونکہ میں اگر سب میٹ کروں گا تو یہ سٹیڈنس کے لئے بنائی گئی ہے اب چلے جائیں گے ہم ڈائٹا کے طرف اگر آپ بالک ہیں تو اگر آپ بالک ہیں اٹھرہ سال کے ہیں آپ کا NIC بنا ہوا ہے تو آپ اجسٹیبل ٹیکسس کو کلیم کریں otherwise اس کو کلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جتنے بھی پھر ٹیکسس ہوں گے یہ وہ ہی لوگ کلیم کر سکیں گے جن کا NIC نمبر کریٹڈ ہوگا شناختی کارڈ بنا ہوگا اور ویلڈ ہوگا کیونکہ وہ ہی لوگ ہی کیش ویڈرہ کر آ سکتے ہیں وہ ہی لوگ ہی جو ہے اپنی سیمس کے سیٹیفیکٹس لے سکتے ہیں وہ ہی لوگ ہی ٹرین کے ٹیکٹس پہ جو آج کل ٹیکس ہے وہ لے سکتے ہیں ایئر ٹیکٹس پہ ٹیکس ہے وہ ہی لوگ ہی لے سکتے ہیں جن کا نیشنل ایڈنٹی کارڈ ہوتا ہے تو آپ بلائی تو ہوتے نہیں تو اس ویہے سے آپ کو یہ چیزیں کچھ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس نے آپ نے آپ کے لئے جو سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے ایڈوکیشنل انسٹیوشنل فی انڈر سیکشن مطلب کوئی غالباً آپ کی کوئی چار لاکھ ہے چار لاکھ پہ کوئی ٹیکس ہوئی ہے ٹونٹی فائیف تھاؤزنڈ لگ دوں یا ٹونٹی فائیف ہانڈر لگ دوں کوئی فرق نہیں پڑتا صرف آپ کو سمجھا نہیں ہے تو اس کے بعد اگر کوئی موٹر ویکل ریجسٹریشن وہ آپ کے نام سے ہوئی ہے اور آپ کے والدین پے بے شک والدین نے کیا ہے لیکن ریجسٹریشن ہوئی آپ کے نام پہ ہے اور آپ نے اس پہ ٹیکس بڑھا ہے تو جو آپ نے اپنے نام پہ بائک لئی ہے تو اس کا نمبر لکھیں جیسے ایکس وائز تین سو چار پانچ اور اس کے بعد جو ہے اس کی کپیسٹری لکھیں اور اسے اوکے کر دیں اس کی جو پرائیز ہو وہ پرائیز لکھیں اور جو ٹیکس دیا ہے وہ ٹیکس لکھ دیں یہ ہے صرف ریجسٹریشن فیس پہ ٹیکس ادر وائز ہم سیل ٹیکس بھی بڑھتے ہیں اس کے لئے الگ جو ہوتا ہے کہ ہم موڈ سیکل پرچیس کیا انکلوڈڈ سیل ٹیکس وہ ایک اور چیز ہے اس کے بعد طالبالوں کو والدین جو ہے دو لاکھ بیجھ دیا تین لاکھ بیجھ دیا چار لاکھ بیجھ دیا ایم بی بی ایس کیلئے بیجھ دیا یا انجینری کے لیے بیج دیا تو اس مد میں جو ہے کیش ویڈرہ کراتے ہیں انڈر سیکشن وان تھرٹی وان کے تحت تو وہ لوگ جو ہے یہاں پر جو کیش ویڈرہ کراتے رہے ہیں اگر لاکھوں لاکھ میں کر آیا ہے تو وہ اماؤنٹ لکھیں کہ ایک لاکھ کیونکہ اگر ایک لاکھ کم سے کم اماؤنٹ جو ہے آپ پروائیڈ کرتے ہیں تو ایک لاکھ اماؤنٹ اگر آپ پروائیڈ کرتے ہیں تو اس پر ٹیک چھے سو لگتا ہے میں ایچ بیل لکھ رہا ہوں اور یہاں پر ایک لاکھ لکھوں گا اور چھے سو یہاں پھر لکھ دوں گا اور اس کو جو ہے کالکولیر کر دوں گا ساتھ یہ صرف ایک طالب علم کی ہو رہی ہے جو صرف اپنے ٹیکسز کلیم کر رہا ہے on the behalf of the parent اس کا source of income کیا ہے اس کے والدین ہیں یہ ہم ویل سٹیٹمنٹ میں بتائیں گے کہ بھئی اس کو پیسے کہاں سے آ رہے ہیں وہ ویل سٹیٹمنٹ میں سب کچھ ظاہر کریں گے کہ بھئی اس کو پیسے کہاں سے مل رہے ہیں تو وہیں پہ بتائیں گے یہ چیزیں ابھی صرف یہ اپنے ٹیکس جو اس نے اپنے دیئے ہیں کہ ٹیکس واپس لے ایک موٹر ویہیکل ٹیکس ہے انڈر سیکشن ٹو ٹورٹی فور ہے میں یہاں پر جو ہے ٹیلی سیم یہ جونوں ٹیلی فون کا ٹائلی برم تو ویسے بھی بہت زیادہ یوزیج کرتے ہیں موپائل فون کا یہ سمجھے اس پر ٹیکس ہو گئے بچے کے جو طالب علم ہے اس کے بعد اس نے اپنی بیل سٹیٹمنٹ وہ کرنی میں اگر کوئی رینٹ دے رہا ہے تو تین ہزار ویہیکل مینٹینس وغیرہ سلانہ طور پر پانچ ہزار الیکٹری سٹی سلانہ چھ ہزار کیونکہ طالب علم وغیرہ امریکن سسٹم کرتے ہیں کھانا پکا پکایا آتا ہے ان کو ٹیلی فون جو ہے ہم نے بارہ سور پر لکھا ہے تو سلانہ میڈیکل کوئی ایک ازا جوانی میں میڈیکل بھی کم بیمار بھی کم ہوتے ہیں ایڈیوکیشنل پر میں نے لکھے ہیں دو لاکھ کہ تعلیم پر دو لاکھ پر خرچے آتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ٹوٹل ایکسپینسز بن گئے اب یہ پوچھنے والی بات ہے کہ آپ تو کماتے نہیں ہیں تو یہ پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ پیسے والدین نے دنی ہیں لیکن ہم یہ فیل کہاں پہ کریں تو یہاں پہ ایک ٹیپ بنا ہوا لازمی کنٹریوبیشن ان ایکسپینسز بائی فیملی میمبر مطلب جن کے والدین اپنے بچوں کو تعلیمی سپورٹ کرتے ہیں وہ پی کرتے ہیں ہم نے انکم ٹیکس بھی ریٹرن کی کی اور پرسنل ایکسپینس بھی جو کی وہ بھی زیرو انکم ٹیکس بھی زیرو تو اب اس کے بعد ہمیں چلے جانا ہے پرسنل ایسٹس اینڈ لائیبیٹیز پرسنل ایسٹس اینڈ لائیبیٹیز پہ جانا ہے ہم نے نو ریکارڈ فاؤنڈ دیکھیں کہ ان کے نام کا کوئی بھی ریکارڈ فاؤنڈ نہیں ہے ریکنسائلیشن ایسٹس ریکنسائلیشن ایسٹس نو ریکارڈ فاؤنڈ اس کے بعد یہ سمجھو ہم نے اس کو سممیٹ کر جانا ہے اور پرنٹ ایسٹ سے نگال کے وہ آپ کو چیک کرا جاتا ہوں کہ 39,220 روپے رفانڈیبل انکم ٹیکس ہے اس بچے کا طالب علم کا سٹوڈرنٹ کا اور اس کا سورس آف انکم زیرو ہے اجسٹیبل ٹیکس تھے ایک لاکھ چوہتر ہزار سیٹ ویلیو تھی ٹیکس کولیکٹڈ 29,220 روپے ٹیک ہے کیش ویڈڈرہ فارم بینک ایک لاکھ روپے موٹر بھی کا ریجسٹریشن تہترہ ہزار بارہ سو روپے کا یہ ایکسٹرہ ٹوٹل مطلب اتھکے بنے ایک لاکھ چوہتر ہزار اور اس پر ٹیکس ڈیڈکٹڈ کولیکٹڈ ہوا 29,220 روپے اور ایڈیوکیشنل فیس کی مدد میں جو ہے 25,000 روپے کاٹا گیا انکم فارم سیلری زیرو ویڈ ہولڈنگ انکم ٹیکس 29,220 روپے ریفانڈ ڈیبل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ریفانڈ ڈیبل یہ یہ ہو گیا 29,020 روپے ویڈ ہولڈنگ انکم ٹیکس اور انکم فارم سیلری فارم سیلری زیرو یہ یہ ہو گیا اب اس کے بعد آ جائے گی پرسنل ایکسپینسز پرسنل ایکسپینسز اوپر سے شروع ہوئے ہیں 3,000 رنٹ 5,000 روپے مینٹینس الیکٹریسٹی 6,000 روپے ٹیلی فون اور 1,000 میڈیکل کا 2,000,000 جو ہے ایڈیوکیشن کا کون دیرا فیملی ممبر دے رہے ہیں